حکومت کا امن کے لیے احسن اقدام پاکستان کی کرتارپور بارڈر کھولنے کی تیاریاں نفجود صدو کرتارپور بارڈر کھروکوانے کی تقریب میں شرکت کے لیے آج لاہور آئیں گے واقعہ بارڈر پر استقبال کی تیاریاں مکمل دوست دوست نہ رہا کیسر امین بٹ وعدہ ماہ گواہ بن گئے خاجہ ساد رفیق نے اپنے فرنٹ مین ندیم زیاد سے ملوایا پیرا گون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے تو تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس فیصد شیئر تھے جو کم کر دیئے گئے کیسر امین کا جوڈیشنل مجسٹریٹ کے روبرو ایک گھنٹے کا بیان ریکارڈ چیئرمن نیب نے کیسر امین بٹ کے وعدہ ماہ گواہ بننے کی درخواست منظور کی تھی پیرا گون ہاؤزین سکینڈل خاجہ برادران کی زبانت میں پانچ دسمبر تک کی توسی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکران کی نعرے بازی خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلم ریگنون کے خلاف آزمائے جانے والے ہتکنڈے نئے نہیں حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہہر آیا ہوا ہے عمران خان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں جامعہ پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اساتیزہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اساتیزہ وزٹنگ فیکیلٹی میں تبدیل اہلی کالج میں ریٹائر پروفیسر کو وزٹنگ پر دفاتر سمیت تمام مراہد دی جانے لگی تجربہ کار اساتیزہ کو جونئر اساتیزہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرینسپل اہلی کالج پروفیسر حسن مبین کا موقف پنجاب حکومت نے سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹرن لے لیا پہلے اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلوں اور تائیوناتیوں پر پابندی آئیت کی پھر تبادلے کر ڈالے پنجاب حکومت نے بارہ اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤ اور جاؤ سی سی پیو لاہور نے ماتحہت افسران اور اہلکاروں کے لیے نیا ایس او پی جاری کر دیا انسپیکٹر سے لے کر کونسٹیبلز تک سب اہلکاروں کو متعلقہ ڈی آئی جی سے اجازت لینا لازم کرا بڑے افسروں کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار بھی بیوروکریسی پر مہربان سیکریٹریٹ اور وزیراعلا ہاؤس میں تائیونات افسران کا سپیشل الاؤنس بڑھا دیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر ماہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا عدم برداشت اور گریلو کشیدگی تین افراد کو موت کی وادی ملے گئی اسمان نے اپنی طلاق کی آفتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے سابقہ بیوی پر فائرنگ کی پھر بیٹے ارتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے ملجم اسمان نے خود کو گولی مار کر خود کوشی کر لی خونی واقعہ تھانا لیٹن روڈ کی حدود میں ایل او ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گریلو ناچاکی کا نتیجہ ہے ایس پی سیون لائنز اہل لاہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوش ڈاکٹ کو سرگرم شالہ مار لنک روڈ پر کاسمیٹکس کی دکان پر ڈکیتی بارداد کی سی سی ٹی وی فوٹی لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور آئی کوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شہرلم، مارکیٹ اور داتا دربار کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم ڈی سی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہر سامان رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دی مینجر اوکاف کی بھی سرزنش ہال روڈ پر کیمپ قائم کر دیا تجاوزات آجر برادری کی بھرپور تعاون کی یقین دہانی اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ تلہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی انتہائی خپت کے اوقات میں کم پریشر کی شکایات بڑھ گئیں مجموعی طالب دو سو بیس میلین کیوب اففرٹس سے تجابوش کر گئی وزیراعظم سیٹیزن پورٹل قائم ہوتے ہی ای ایس این جی پی ایل کو بھی ہوش آ گیا انتظامیاں کی پورٹل میں موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت تمام افسران کو مراصلہ جاری کر دیا ایف بی آر کی کارروائی سیف ٹریڈرز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے فیصل ٹاؤن میں سیف ٹریڈرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا سیف ٹریڈرز کے ذمہ سیز ٹیکس کی مد میں پچاس کروڑ روپے واجب اولادا ہے فنڈز کی ادم فراہمی انٹی کرپشن کی فائل سردخانے کی نظر ہو گئی میک وائنٹی کرپشن کے اپرمال پر قائم دفتر کو تبدیل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا دفتر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے متعدد بار سمری حکومت کو ارسال کی گئی تھی سکھوں کے مذہبی مقامات کی تزین و آرائش کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے ننکانہ صاحب کو مارڈل شہر بنایا جائے گا گوونر بنجاب چودری سرور کی برطانیہ اور کینیڈا سے آئے سکھیاتریوں کے بفت سے ملاقات میں گفتگو کیا اسپرین کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹی آف ایل سائنسز کا اسپرین پر تحقیق شروع کرنے کا فیصلہ تحقیق کے دوران ملک بر سے انتیس ہزار افراد پر اسپرین کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے گا ڈی ایچ ایس سٹیٹس ایجنٹس اسوسییشن کے انتخابات کی گہمہ گہمی ڈی فینس گول مارکٹ کے زیرے احتمام الخدمت گروپ کے عزاز میں تقریب تاجروں کا میاں طالت کی پرپور حمایت کا اعلان میاں طالت بولے دوستوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ریال اسٹیٹ کی شعبے میں انقلابی اصلاحات لائیں گے میکمہ داخلہ پنجاب سٹیج اداکاروں اور ڈانسروں کے خلاف ان ایکشن اکیس اداکاروں کو فہاشی پھیلانے کے الزام پر شوکوز نوٹس جاری خوشبور نیدہ ملک ہینہ شیخ سمیت دیگر اداکاروں کے نام شامل سات روز میں جواب طلب پنجاب گروپ آف کالجز کے زیرے احتمام تین روزات بھی میلا سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالجز کی ٹیموں کی شرکت طالبہ نے انگلیش اور ارتو کے تقریری مقابلوں میں تباہ آدمائی کی شاعر ڈاکٹر فخر ابباس نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں میں تہائب تقسیم یونیورسٹی آف سیمپل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طالبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طالبہ میں انعامات اور شیلڈز تقسیم اور قومی ویمن ہاکی چیمپنشپ پہلے روز چار میچز کھلے گئے خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پروفارمس پاک آرمی بنجاب وائیڈ وابڈا پاکستان ریلوے کی ٹیموں نے جیت اپنے نام کی موسیقی